مسجدِ اقصہ دیگر مساجد کی پانچ سو نمازوں کے برابر ہے ان مساجد سے ایک کے جن کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف با احتمام سفر جائز نہیں وہ مبارک حرم کہ جس کے انوار و برکات کی شہادت اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں دی ہے فرمایا سبحان الذی اسراب عبده لینا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السميع البخیر پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجدِ حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا وہ مقدس مسجد کے جس کی تقدیس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے سورہ معایدہ میں دی ہے ایک حدیث کے مطابق وہاں نماز ادا کرنے والے کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اس مسجد کے بارے میں حضرت سلمان علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی اے اللہ جو اس مسجد میں صرف نماز ادا کرنے کے لیے آئے اے اللہ اس کے گناہ یوں مٹا دے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر چودہ سو آٹھ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ہوگی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے کی غر سے نکلتے تو مسجد اقصہ میں پانی تک نہ پیتے بلکہ صرف نماز پڑھ کر لوٹ آتے تاکہ یہ سفر صرف اور صرف مسجد اقصہ میں نماز کے لیے خاص ہو اس مبارک خطہ زمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا خود اس کی قلیدیں وصول کی اور اسے ہر طرح کے شرک سے پاک کیا تاہم سلیبی جنگوں کے دوران یہ سلیبیوں کے قبضے میں آ گیا جنہوں نے مسجد کو استبل اور شاہی رہائشگاہ کے طور پر استعمال کیا صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اسے پھر فتح کیا گیا اور دوبارہ اسے عزت و شرف سے نوازا گیا افسوس کہ یہ مسجد عرصہ دراز سے یہودیوں کے قبضے میں ہے اس فضیلت و اہمیت والی مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت بھی کبھی مسلمانوں کو میسر ہوتی ہے اور کبھی مسلمانوں پر مسجد عقصہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہودی اس حرم کی حرمت کو پامال کرتے مسلمانوں کو عذیت دیتے قتل و غارت کرتے اور ان کے جذبات مشتعل کرنے کی حرکات کرتے رہتے ہیں پچھلے دنوں یہودی فوج نے ایک دفعہ پھر مسجد عقصہ کی حرمت پامال کرتے ہوئے اس میں اعتقاف کرنے والوں اور مسجد کے محافظوں پر حملہ کر دیا جسے مسجد کے بیشتر حصے کو نقصان پہنچا اور بہت سے نمازی اور موتقف زخمی بھی ہو گئے آئیے سب مسلمان مل کر مسجد عقصہ اور اہل فلسطین کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس مقدس حرم کی جلد رہائی فرمائے اور امت اسلامیہ کو اس کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی